اور دیکھیں آپ فٹکار کا اثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ 434 لوگوں کی سرکشہ بحال کی جائے گی پنجاب سرکار نے ہائی کورٹ میں یہ بیان دیا کہ 7 جون سے 434 لوگ ان کی سرکشہ کو بحال کر دیا جائے گا یہ بیان پنجاب سرکار نے دیا ہے ہائی کورٹ میں اور تاریخ بھی بتائی ہے کہ 7 جون سے یہ سرکشہ بحال کر دی جائے گی جن لوگوں کی سرکشہ ہٹائی گئی تھی جن لوگوں کو خطرہ بنا ہوا ہے منوچ کمار چنڈگر سے ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منوچ کیا کہا گیا ہے پنجاب سرکار کی طرف سے ہائی کورٹ میں سرکشہ کھلے کر دیکھیں پنجاب سرکار نے کہا ہے کہ جو سرکشہ ہٹائی گئی تھی سرکشہ کارنوں سے تیمپریری بیس پر ہٹائی گئی تھی پرونٹلی کسی کی سرکشہ واپس نہیں لی گئی تھی اور کورٹ نے یہ ان سے کہا ہے کہ اس کو اگر ریکٹیفائی کرنا ہے تو یہ طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ جن کی جن کی سرکشہ ہٹائی گئی تھی چار سو چوبیس لوگوں کی ان کو سرکشہ واپس دے دیں اور اس کے بعد سیکرٹی کا جو اسیسمنٹ ہے جو تھرٹ پرسپسن ہے اس کو ریویو کریں اور اس کے بعد میں دیکھیں کیا کرنا ہے لیکن پوری طور پر جتنی بھی سرکشہ ہٹائی گئی تھی یا کم کی گئی تھی ان سبھی کی سرکشہ واپس بحال کر دی جائے اور کورٹ نے یہ بھی پوچھا کہ یہ دوکومنٹ جو ہے کیسے لیک ہوا اس پر صفائی تھی ہے پنجاب سرکار نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دوکومنٹ سے بھوشی میں بہت اس کو گوپنی رکھا جائے گا اور جو پروٹیکٹی ہیں جن کو سرکشہ دی گئی ہے ان کو بھی اس طرح کی کوئی دوکومنٹ مہیا نہیں کرائے جائیں گے یہ بھوشی کی بات کی لیکن یہ دوکومنٹ لیک کیسے ہوا اس پر کیا کہا گیا پنجاب سرکار کی طرف سے دیکھئے ابھی کیونکہ پنجاب سرکار نے کوئی سپسٹ اب اس میں سنوائی چل رہی ہے جواب دیا نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آگے سے ہم کوش کریں گے پریاست کی بلکل بھی اس کو لیگ نہ کیا جائے یا کسی اور کی ہاتھ میں نہ جائے لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ سنوائی ابھی جاری ہے اس کے بعد پنجاب سرکار کیا سبس طور پر کیا کہتے ہیں چار سو چوتیس لوگوں کی سرکشہ یہاں پر بحال کی گئی ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا پنجاب سرکار کی طرف سے کہ ٹیمپریری بیس پر ہٹایا گیا تھا لیکن ٹیمپریری بیس پر کیوں ہٹایا گیا تھا اس کا جواب بھی پنجاب سرکار یہاں پر نہیں دے پائے